نمازکار دوستو آج اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں براس کے فول کے بارے میں براس کا فول بہت زیادہ لاف کر رہی ہے اور بہت زیادہ قیمت میں بکنے والا فول ہے آپ اس بہت کم لوگوں نے اس کے بارے میں سونا ہوگا اور آپ یہ بہت کم جگہ میں پایا جاتا ہے یہ لگ بگ پندرہ سو میٹر کی ہائٹ سے لگ بگ پینتی سو میٹر تک پایا جاتا ہے اس کو زیادہ تھا تھنڈا ایریے میں سے زیادہ تر ہوتا ہے یہ جو پہاڑی علاقے ہیمال لے کے جو نزدی کی ہیمال چل پردیس اترہ گھنڈ جم مقسمی رادی میں یہ ہوتا ہے زیادہ تر جو پہاڑی میدان ہی نہیں ہوتا ہی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹینی جیسے ہے اس میں دیکھی فنگس جیسے فیونیریہ کہتے ہیں سائد اسے تو یہ اس پہ جم گیا اس کی ساکھاؤں پہ یہ بہت زیادہ گیلا جہاں پہ برف زیادہ تر پڑتی ہے انہی لیکھوں بھی زیادہ در ملتا ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور یہ بہت زیادہ دلاب کاری اس کا فول جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ دلاب کاری ہوتا ہے اور یہ بہت بڑے بڑے پیڑے ہوتے ہیں اس کے پورے پورے جنگل اس کے ہوتے ہیں ابھی حالانکہ یہ تو ابھی سروعات ہے ابھی جیسے گرمیوں کے سیزن شروع ہوگا فیوری مارچ اپریل میں یہ بہت زیادہ کھلتے ہیں زیادہ در تین طرح کے ہوتے ہیں پینک ریڈ اور وائٹ اور اس میں سب سے زیادہ لاب کاری جو ہے ریڈ والا ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اس سے بہت سارے لوگوں کا نیوارن ہوتا ہے جیسے بلڈ پریسر میں بہت زیادہ مددگار کرتا ہے یہ بہت زیادہ اور جیسے بہت سیری ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے بھی یہ بہت زیادہ لاف کاری ہے اور آپ کا جیسے اگر نقصیر ہوگی رہا کسی کو اگر گرمی اندر ہو جائے اس کا جوس نکال کے پیا جاتا ہے جوس میں بزار میں بہت مہنگا بکتا ہے لگوگ سو سے ڈیڑھ سروے کے ایک بودھل لگوگ ساتھ اٹھ سو احمل کی بکتی ہے اور اس کی چٹنی بھی بہت زیادہ بنای جاتی ہے پدرین کی چٹنی کے بعد اس کی چٹنی سب سے لا زباب ہوتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی اچھا رہتا ہے کھٹاس اگر ایسی کچھا کھانا چاہو کچھا بھی کھا سکتے ہو کھٹاس جیسے ہوتی اس میں اور بکتا بھی بہت زیادہ ہی ہے جیسے اس کو سکھایا جاتا ہے فول کو اور اس کو بکتا بہت مہنگا ہے کسٹ کا تمہیں کو آئیڈیا نہیں لگو ہے ہزار روپے سے اوپری کلو بکتا ہی ہے اور بات کریں ان کی پتیوں کی تو پتیاں اس کی بہت زیادہ سکت اور موٹی ہوتی ہیں جو کی سوکھنے کے بعد ان کی زیوی خاد بہت زیادہ بنتی ہے اور بہت زیادہ اپیوگی اس کی خاد مانی جاتی ہے ان کی پتیوں کی اور آپ کو میں کی ہمانچل سے ہوں تو ہمانچل میں زیادہ تر یہ ڈسٹرک مانڈی کولو سیملا چمبہ ان ڈسٹرک مانڈی زیادہ تر پایا جاتا ہے اوپری میدانی علاقوں میں نہیں ملے گا آپ کو ان کے بہت زنگل ہوتے ہیں جیسے پورے پورے زنگل میں آپ کو یہ دیکھنے کا ملیں گے تو میں جیسے یہ پورے زنگل کھلے گا تو اس کا میں آپ کو ویڈیو ضرور ڈالوں گا ڈسکریپسن میں لنک دے دوں گا جب یہ پورے طرح سے کھلیں گے ابھی تو یہ کھلے نہیں ہیں پوری طرح سے تو ان کو دیکھنے کا بھی عدود اور جو آپ پھول نکالتے ہو اس کو پھر الگ کرنا پڑتا ہے پتیوں سے اور اس کے پیچ میں جو ایک نکلا ہوتا ہے جیسے ان کے ریپروڈکسن کے لیے جو پارٹ ہوتا ہے اس کو وہ الگ کر کے پتیوں اس کے پھول کو الگ سے سکھانا پڑتا ہے اور وہ بہت مہنگا بازار میں بکتا ہے اور اس کے بہت سارے لہاب ہیں چاہے آپ پیٹ درد کی بات کریں یا آپ کھانا بچانے کی بات کریں یا آپ کی ہڈیوں میں طاقت یہ دیتا ہے بہت زیادہ اور اسے ہیمانچل پردیس کا راجی فول بھی گھوشت کیا گیا ہے دوستو جتنا سندر یہ فول ہے اس سے کہیں زیادہ اس کے فائدے ہیں اور دوستو آپ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا ملے سمیدنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیا واد دوستو میں آگے بھی آپ کے لئے ایسی ویڈیو اور بھی لاتا رہوں گا تب تک کے لئے دھنیا واد